بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم رزوان صاحب میمبران مولانا زاد فاؤنڈیشن میمانان تمام ہندوستان سے جوائے ہیں منسٹری کے حدد دارام اور اس ہندوستان کا مستقبل پیارے بچوں السلام علیکم میرے پاس 20 منٹ ہیں میں شرک کوشش کروں گا 20 منٹ میں آپ کو کم سے کم کچھ ایسی چیزیں ضرور بتاؤں جو آپ کے آنے والے کریئر میں فائدے مند ہو آپ کو ہیلپ کریں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بڑے کریئر میں کہا جاتا ہے جنہیں تنویشنل کریئر کہا جاتا ہے جس میں میڈیسن یعنی کی ایمی بی ایس ڈی بی ایس اور کچھ اس سے متعلق پورٹسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ انجینئرنگ جس میں کمام تر برانچز ہوتی ہیں اس کا بڑا ایک لوگ بھر جانتے ہیں اس کے علاوہ آرٹ سائٹ سے اگر دیکھیں تو لوگ ایک کریئر ایسا ہے جس میں لوگ جنگر نہیں جانتے ہیں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے ان بچوں کے لئے خاص طور سے دیکھیں 90% کی ہوڑ آپ سب کو پتا ہے ڈیلی یونیورسٹی میں جب اپلائی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سکت ہوتی ہے 90% مارکس ہونے چاہیے یا 80% مارکس ہونے چاہیے لیکن اگر ہمارے مارکس 60% ہے اگر ہمارے مارکس 70% ہے اگر ہمارے مارکس 50% تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میں اپنی بات کو دو پہلوں میں رکھوں گا پہلا پہلوں جو ہمارے رحمان مصرد صاحب نے ایک بات کہی خواب بچوں خواب ظاہر ہے جو لوگ سوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں لیکن یہاں جس خواب کی بات ہو رہی ہے وہ وہ خواب ہیں جو آپ کھلی آؤں اور دوسری خاص بات کہ اگر آپ کے خواب آپ کی نیند اڑا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خواب آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں جس وقت آپ خواب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری ہستیاں یہاں دیکھی جو اس اسٹیج میں موجود تھی جس میں سرکار کے آلاف سر جو آل انڈیا سرویسز سے آتی ہیں یعنی کی سیویل سرویسز انڈیا ایڈیسٹریڈیو سرویسز آپ جانتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس دوسری اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ سے آتی ہیں یعنی کی جو سرکار کی انڈرٹیکنگ کامپنیز ہیں اس سے آتی ہیں اور ایک اوہدے پر پہنچتے ہیں مطلب اگر وہ انٹری لیویل سے آئے اس پی ایسیو سے اور اس کے بعد جنرل مینیجر بنے اور پھر ایڈی بنے اور پھر اس کے بعد سی ایڈی بنے ان کو بھی آپ نے دیکھا آپ نے سماجک لائن سے جو لوگ آتے ہیں اور ایک ٹاپ لیویل پر پہنچتے ہیں یعنی منسٹریز پہنچتے ہیں وہ ساری کامنیشنز کے میمبرز ہوتے ہیں وائس چیئرمن وائس اور پریسیڈنٹس بنتے ہیں وہ بھی تو ہر طرح کا شخص اس کے علاوہ ایڈیوکیشنیز ہمارے خاضی سام موجود تھے تو آپ نے ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا میں اسے تو ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں تو آپ ضرور یہ سمجھیں کہ شخص یہاں تک کیسے پہنچا اور جس وقت آپ کو یہ لگے کہ یہ جو کوزیشن ہے یہ تو مجھے بھی چلی اس کا مطلب یہ ہے جس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ آئی ایس آفیسر یا جوائن سیکرٹری یا سیکرٹری کسی منسٹری کا یا کسی اورگنیزیشن کا ایمڈی یا مجھے یہ بننا چاہیے یا آپ کسی اے فورس کے پائلٹ کو دیکھیں اور یہ لگے کہ مجھے پائلٹ ہونا چاہیے یا آپ کسی جسٹس کو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں آئے گئے مجھے جسٹس بننا ہے جس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب سے دیکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ وہ بن سکتی بچوں آپ کو جس وقت یہ ذہن میں آئے اس کا مطلب یہ بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے اب آپ کو ضرورت اس صلاحیت اس پوزیشن کو اس پاک کو تعبیر میں بدلنے کی اس کو مطلب اس راستے پر چلنے کی وہ کیسے کریں گے وہ راستہ کونسا آپ تیار کریں گے میں جب یہاں آ رہا تھا میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی میں آپ کے پروگرام کو سمجھنا چاہ رہا تھا آپ کے بیگراؤن کو سمجھنا چاہ رہا تھا تو مجھے دو تین چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ جنرل ہی ہم اپنا confidence lose کر دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دوسرے راستے سے آئیں یعنی ہم bridge course سے آئیں ہم مدرسہ بیگراؤن سے آئیں یا ہم drop out ہو گئے تھے اب ہمارے لئے شاید راستے کم ہیں ہم نہیں کر پائیں گے میں آپ کو بات بتانا چاہتا کوئی کوئی بھی ایسی position نہیں ہے اس دنیا کی دنیا کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جو آپ achieve نہیں کر سکتے لیکن آپ کو practical ہونا پڑے گا آپ کو realistic ہونا پڑے گا اور آپ کو اس کے لئے بہت ہی planned hard work کرنا ہوگا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ کہاں سے جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ نے سنا ہوگا ابھی ہم لوگ اور جنرلی جو انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم seven services qualify نہیں کر پائے میں نے بھی attempt کیا تھا جب پاس کیا میں نہیں qualify کر پایا تو میں seven services میں نہیں گیا تو ہم نے یہ سوچا شاید یہ services میں ہم جائیں نہیں سکتے لیکن آپ نے سنا ہوگا ابھی recently government of India نے joint secretary level کی positions کو open کر دیا جو لوگ انڈسٹری سے ہیں وہ بھی آ سکتی تو آپ کو پتہ نہیں کب آپ کو opportunity ملے گی اسی طرح سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بچپن میں جب حوائزاز دیکھتے تو آپ سوچتے ہوں گے میں بھی حوائزاز دوڑوں گا ہوتا ایسا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بچے ہمارے science سے graduate ہوں science سے جنہوں نے 12th کیا ہے جنہوں نے 12th کا certificate science میں لیا ہے ان کے پاس opportunity ہے Air Force and Navy کے لئے Defense Services کے لئے اور جنہوں نے آٹھ سائٹ سے کیا ہے ان کے پاس restriction ہے کہ وہ صرف جو Army Indian Army ہوتی ہے اسے join کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اس کی شروعات ہوتی ہے بعد بھی گلاس کے بات ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو جو ایک اکیڈمی ہے جس کو کہتے ہیں National Defense Academy NDA لیکن اس کی مجبوری اس میں constraint ہے وہ constraint ہے کہ 16 سال سے 16 سال تک آپ اسے apply کر سکتے ہیں یہ constraint ہے اگر constraint آپ کے سامنے آج جاتا ہے تو آپ کو دوسری opportunity آتی ہے جس کو کہتے ہیں Combined Defense Services CDS وہ آپ کسی بھی graduation کرنے کے بعد یعنی آپ اپنی graduation complete کرنے کے بعد ان services میں appear ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ ssb ہوتا ہے جس کو interview ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اور physical psychological test ہوتے ہیں اس کے بعد آپ select ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ آپ engineering میں چلے جاتے ہیں آپ b.tex join کرتے ہیں اس کے بعد university entry scheme ہوتی ہے جو direct آپ کوئی test کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ direct tap year ہوتے ہیں جس ssb میں اور آپ second left name کی position پہ join کرتے ہیں جس تنخط تقریبا 1,000,000 روپے ہوتی ہے مہین نہیں یہ ایک line وہ ہے جو بچے ضرورت ہی چاہتے ہیں ہمیں محنت کرنی ہمیں آگے پڑھنا آئے ان کے لیے defense services اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ مسلم بچے apply بہت کم کرتے ہیں ہم selection کی بات کی رہی اس کے ہماری percentage کام آپ کو police services میں defense services میں اس کے علاوہ ایک exam میں ابھی jobs کے بارے بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان ٹیوی اور میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ آج آج کتھیں تار ہے چودہ جلائی آج چودہ جلائی 2030 ہے کیا ہے چودہ جلائی 2030 2030 آج اگر آپ یہ مان لیں کہ 2030 ہے اور آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ میں کہا ہوں آج کیونکہ یہاں پر وقت کم ہے تو میں اس ایکسرسائز کو شاید نہیں کر رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گھر جانے کے بار آپ یہ ضرور لکھئے گا کاغذ پر کہ آج 14 جولائی 2030 ہے اور میں کہا ہوں کیا میں کسی یونیورسٹی میں پی ایڈی کر رہا ہوں یا میں کسی انڈرسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں کیا میں کسی ایسی اورگنیزشن سے جھڑ گیا ہوں جس کا خواب تھا تو وہ جو آپ خط ابھی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ جس نام ہے گی 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 جو سوچ کام کرتے ہیں کونٹریکشوال کام کرتے ہیں پہلے ہم لوگوں کا کنویشن تھا وہ یہ تھا تریڈیشن جو تھا وہ سرکاری نوکری اس لیے جاتے تھے ہم لہنے کہ سیکیور جو جو جانے کا خطرہ نہیں رہتا ابھی کیا ہو رہا ہے لوگ جو ایسی کرنا چاہتے ہیں جو شورٹ ٹم جو لیکن ان کی گروت آئی ہو دو سال کے لئے کام کرتے ہیں پانچ سال کے لئے کام کرتے ہیں اور شف کر دیکھیں آپ آئی ٹی کمپنی میں جو جتنا زیادہ پرانا ہے اس کی اہمیت ہی کم ہو جاتی زیادہ نہیں ہوتی تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو ابھی ایک سٹیڈی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پانچ سال بعد یا آج اگر آپ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح کی نوکریہ ہیں مارکٹ میں جن کی اچھی سیلری ہوتی ہے آج سے پندرہ سال پہلے یا دس سال پہلے آپ دیکھیں تو جو ایک جس نہیں کر دیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کریئرز پر درور فوکس کرنا ہے جس طرح کی نوکریہ آج سے دس سال بعد ہو اس لیے آپ کو سب سے پہلے پہ گریجویشن پہ فوکس کرنا ہے اگر آپ کو اچھا گریجویشن اچھے یونیورسٹی میں ملتا تو ضرور opt کرنا خاص خاص بچے جو اردو میڈیم سے آرہی ان کے لئے کچھ ایسے courses ہیں بہت اچھے جنہیں آپ opt کر سکتے خاص جنرلیزم ایک بہت اچھا کریہ جنرلیزم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جنرلیزم کو جنرلی ہم ایک نظر سے دیکھتے اور جنرلی آپ دیکھتے گے ٹی وی یا وہ اس نظری سے نہ دیکھیں جنرلیزم بہت برادر پر اسپیکٹی میں ہوتا اس میں بہت سارے راست جس کو کہتے انگریزی اور دوسری کو کہتے کمپیوٹرز آپ چھہیں گریجویشن کر رہے ہو آپ چھہیں ٹیکنیکل کوٹس کر رہے ہو آپ چھہیں کوئی وکیشنل کوٹس کر رہے ہو لیکن آپ کو فوکس دو چیزوں پر کرنا ہے جو آپ کے کریئر کو آگے بڑھائے خاص طور سے آپ پتر سیلیکشن کے لیے چاہے آپ پرائیویٹ جان میں جائیں یا آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھیں کمپیٹیو ایگزام میں آپ ابھی ضرور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ گریجویشن اگر آپ کر رہے ہو گریجویشن کے بار جو 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 ہیں اس کی تیاری ضرور کریں اس کی تیاری کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی ایسی بہت ہی گریجویشن ضرورت نہیں آپ کو محنت کی ضرورت آپ کو اس سی کی بہت ہی اس ٹرکچر تیاری کرنی چاہیے اور آپ پتا ہونی چاہیے تقریباً آپ یہ دیکھیں سرکاری محک جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی سینٹر پولیس اور جب جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے تب بینکنگ کی تیاری جو بیو بینکنگ میں ہوتی تیاری 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 تیار سرکاری پولیس سرکاری تیاری ایسے ایسا ہی اگر آپ دے سکتے ہیں دونوں کے لیے اگر آج آپ دیکھیں تو ایئر فورس میں پیٹر پیٹر میں پیٹر میں لینا شروع کر دیا گررز کو لے سکتے ہیں پہلے چیز نہیں تی جو اب بھی دیکھیں گے لڑکیوں کے لیے لڑکون بہت اچھے ہیں ایک وکیشنل بیوک پروگرام ہوتا ہے جو تقریبا آپ دیکھیں گے تو بہت ساری گورنمنٹ انسٹیٹویشنز میں رن کر رہا ہے جامعی ملیہ پیسے رن کرتا ہے اور خاص طور سے ان بچیوں کے لیے جو بائیلوجی جن کے پاس اگر فیزیس کیمیسٹری بائیلوجی ہے تو ہمارے پاس جامعیہ میں ایک ابھی کورس جس کی ڈیٹ بچیلی ہے باپی سب چیزوں سب کی ڈیٹس جو ہے جات ختم پروگرام ہو چکی ہے اپلائی کرنے کی بیوک پروگرام ہے جو جو آپ کی میڈیکل لیب تیکنیلوجیز میں بیوک پروگرام ہوتا ہے جس کو آپ ایک سال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیپلومہ مل جاتا ہے آپ جا کے جوگ کر سکتے ہیں پھر واپس آ کے کنٹینیو کریں گے تو اس کو ایڈوانس ڈیپلومہ مل جائے کر دو سال میں پھر آپ جا کے جوگ کر سکتے ہیں پھر آپ آپ تیسری سال آئیے یا چار سال بعد آئیے اور پھر کنٹینیو کریں گے تو آپ کو بیچلرز کی ڈگری مل جائے گی اس کے بعد آپ کوئی بھی ایمیسی کر سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی ایکسپٹینس ہے اسی طرح سے دو طرح کی ہمارے پاس پیرا میڈیسن میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیوک ہوتا ہے تو جو بچے کسی بچے جو جو تیسی بھی جنگے پاس کومبینیشن کے لیے بہت ہی اچھا اچھا وہ پروگرام ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کی تیس تاریخ تک ڈیٹ ہے اور اگست میں اس کا ٹیسٹ ہوگا اسی طرح سے بیوک پروگرام اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے طرح سے بہت ساری یونیورسٹیز میں الگ لگ چلتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ فلیکزیبیلٹی ہوتی ہے جس میں آپ اگر ایک سال بعد چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو بچے ہمارے جنرل پروگرام میں بھی جانا چاہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ پروگرام سے ہیں جس میں چھے مہینے سے لے کے ایک سال کے جنرلی پروگرام ہوتے ہیں جنہوں موڈلر انگلائی بلیٹی سکیل کے تحت آتی ہیں اور اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت ساری جامعے ملیا میں ہمارا دپارٹمنٹ ہے ٹریبل ڈ پوریز ڈ ہسپٹیلٹی ڈیپارٹمنٹ اس میں ہمارا پروگرام چلتا ہے جس میں جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ ڈیس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ اس طرح کے پروگرام میں جو بچے بھی اگر جوب میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کا کم سے کم ایک سال کا پروگرام کرنا چاہیے جو ایک گورنمنٹ کا سارٹیٹک ملتا ہے تو آپ کسی بھی کسی بھی اورگنیزیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس وقت آپ کا فوکس گریٹیویشن پہ ضرور ہونا چاہیے اور بچیوں کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں جو بچییں ٹیچنگ میں جانا چاہیے ان کو ضرور اپنا فوکس ٹیچنگ پہ رکھنا چاہیے ٹیچنگ میں ایک ایک ایمپورڈنٹ پارٹ ہے چاہے آپ دی ایڈ کریں چاہے آپ جو ڈی ایڈ ہوتا ہے ٹیپلومائن ایلیمنٹری ایڈیویشن آپ اس میں جائیں وہ کوئی سی پروگرام کریں لیکن آپ کو گورنمنٹ جور میں جانے کے لیے ایک کمپلشن ہے وہ ہے جو سینٹرل اور یا سٹیٹ کا جو ٹیچر سینجیبیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پاس آپ کو پڑنا ضروری ہے اسی طرح سے جو لوگ پروفیسر یا آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے بیچلرز کرنا ہے پر ماسٹرز کرنا ہے اس کے بعد نیک پوالی فائی کرنا ہے پی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ اس پوالیچ کی ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں یہ چند باتیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو یہ ضرور ٹیئر کرنا ہے کہ میں میں کیا ہوں مجھے کیا بننا ہے بچوں یہ موبائل کا دور ہے موبائل کے بہت سارے فائدے تو موبائل کے بہت سارے بخصان ہوئی آپ کا پتہ ابھی ایک سٹڈی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ صرف آج سیکنگ کر ہوتا ہے ایک سیکنگ اس سے پہلے کنسنٹریشن کی سٹڈی آئی وہ اٹھارہ منٹ کی تھی کہ آپ کسی کو اٹھارہ منٹ تک جو ہے باؤن کر سکتے ہیں سننے کے لئے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دشمن بھی سب سے بڑا موبائل ہے دوست بھی سب سے بڑا موبائل ہے اب آپ کو یہ تیکننا ہے آپ کو اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں ساری انفرمیشن آپ اس سے لے سکتی ہیں لیکن وہ انفرمیشن بلکل بیگار ہے کہ اگر آپ نے یہ تیہ نہیں کیا کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے کہاں جانا ہے اس لئے آپ کا یہ تیہ کرنا کہ آپ کو کس پروفیشن میں جانا ہے یہ آج بہت ضروری ہے آپ کو جامعہ سے سپورٹ ملی ہے منسٹری آف مائنورٹی افیرس سے سپورٹ ملی ہے اس میں بلکہ ایک اس کی جو سپورٹ ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوگی اس کی سپورٹ تو آپ ہائر سٹڈیز کے لئے ہندوستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہاں تک ہے تمام طرح کی سکیم ساتھی رہتی ہیں آپ کو یہ ضرور نظر رکھنی ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہاں ہوگا کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد پی ایسی ایو میں جو آپ کو نوتری ملتی ہے اس کے لئے ایک مینڈیٹری ایکزام ہوتا ہے جس کی جس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کسی تینچرز میں جاننے کے لئے آپ اسے کوالیفائی کرنا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں جی ایٹی گریجویٹ اپٹیوٹ ٹیسٹ ان انجینئرنگ کہتے ہیں اس کو اس اس کا کوالیفائی کرنا ضرور ہوتا ہے اور آپ کو یہ جاننے بہت خوشی ہوگی رضوان صاحب آپ کو تو اس بار علم ہوگا کہ مینسٹری آف مائنورٹی ایفیرز پوری آپ کو انجینئرنگ سروس جو انجینئرنگ سروس ہوتی ہیں جو پی ایسیو کے لئے گیٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کی کوچنگ کی پوری فیز جو تقریباً ستر ہزار سے اسی ہزار ہوتی ہے وہ مینسٹری آف مائنورٹی ایفیرز فری آف کاس ہنڈیڈ پرسنٹ اس نے اپنے سینٹرز بنایا مرد کو دیئے ہوئے وہ کال کرتے ہیں ابھی میرے پاس جامعہ میں کافی سات بچوں کے لئے وہ آیا ہوا تھا کہ آپ سات بچوں کو ہمارے بھیج لیا ہنڈیڈ پرسنٹ فری ہے جس کی قیمت تقریباً ستر ہزار ہزار ہوتی تو اس طرح کی اسکیمز پر آپ کو نظر رکھنی ہے آپ کو ہر اس ویلٹیر اسکیم پر نظر رکھنی ہے جو آپ اسکیمز میریٹوریس اسکیمز ہوتی ہیں اس لئے آپ کی محنت کرنا آپ کا پڑھائی کرنا آپ کو فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس وقت تھوڑا سا آج کائٹ تھا بات میں میں نے ایزوان صاحب سے کہلہ بھی نہیں تھی کیونکہ آج میرا ایک لائیو شو ہوتا ہے کریئرز نیوز ایٹیم پر سارت شہدہ جی تب ہفتے میں ایک ہی دل ہوتا ہے تو میں وہاں سے جواب دیتا ہوں وہ سارے ہندوستان اور تمام علاقوں سے بچوں کے سوال ہوتے ہیں کریئر سے مطالب آپ بھی اگر کبھی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ویسے جامعی ملیا میں موجود ہوتا ہوں ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ میں کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ پوچھنے اس کے علاوہ دھر سے بیٹھ کے بھی آپ سیٹر بے کے دن ساڑھ اچھے بچے نیوز ایٹین جو ایٹی وی اردو پر جس نے ٹیپ اوبر کیا ہے اس پر میرا پروگرام رہتا ہے اس لئے میری مجبوری ہے کہ میں روگی نہیں سکتا چاہتے بھی تو مجھے ساڑھ چار پچھے یہاں سے نکلنا ہوگا اس لئے میں درخواست کیتی کہ میری بات کرا دے فیلیں اور میں آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں آج آپ نے زندگی کا ایک پڑاؤ پورا کیا ہے ابھی آگے پڑاؤ اور ہیں آکھیں اور بہت زیادہ مبارک بات مولانا عذاب فانڈیشن کو منسٹری آف مانیٹی افیرز کو اور خاص طور سے جامعہ سینکرنٹی اسکول کو اور خاص طور سے پرنسپل صاحب مارے مزفر صاحب یہاں بیٹھیں دیں گی اتنی محنت ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی اور ایک شیر کے ساتھ میں بات اپنی خطر کروں گا کہ یہ جا کے مہر تابع سے کہہ دو یہ جا کے مہر تابع سے کہہ دو کہ وہ اپنی کرنے گن کے رکھ لیں میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے خود چمکنا سکھا رہا ہوں خدا